بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ جل شانہو کا پیارا بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہو جبرعیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرعیل ابھی نہ دو ابھی رک جاؤ ابھی ٹھیرو تاکہ یہ پھر مانگے کیونکہ مجھ کو اس کی آواز بہت پسند ہے میں اس کی آواز کو بہت پسند کرتا ہوں اے جبرعیل ابھی نہ دو ابھی پہر جاؤ اور جب کوئی کافر یا فاسق بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو دے دو تاکہ یہ پھر نہ مانگے کیونکہ مجھے اس کی آواز مکروح ہے یعنی نا پسند ہے تو اللہ جل ارشانہو جبرعیل علیہ السلام سے کہہ رشاد فرماتا ہے کہ اے جبرعیل ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں اور کوئی فاسق یا کوئی کافر بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ جل ارشانہو کی رشاد فرماتا ہے جبرعیل اسے جلدی دے دو کیونکہ اس کی آواز مجھ کو نا پسند ہے اور میرے لئے اس کی آواز مکروح ہے میں اس کو نا پسند کرتا ہوں تو اس کو جلدی عطا فرما دوں اسی دعا کے مطالق ایک حدیث پاک کی حکایت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن قطان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اللہ عز وجل کو خواب میں دیکھا اور ارشاد فرمایا یا الہی میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو یحییٰ بن قطان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خواب میں دیکھا عرض کی یا الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو تو دعا قبول نہیں فرماتا اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں اس باستے تیری دعا میں قبولیت کی تاخیر کرتا سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ اللہ جلل شانہو جس کی آواز کو پسند کرتا ہے اس کی دعا میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ بندہ فر مانگے اور فر مانگے اور فر مانگے اور سنیئے ابھی جو حدیث مبارکہ گزری جو حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جلل شانہو اپنے نیک بندوں کی گریہ وزاری اپنے نیک بندوں کا آنسو بہت پسند فرماتا ہے اب اس مسلحت میں ہم کو کیسے سمجھا سکتی ہے یہ مسلحت ہم کو کیسے سمجھا سکتی ہے بہرحال جلدی نہیں مچانا چاہیے ہم کبھی بھی کوئی دعا مانگے اور ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہمیں اس میں جلدی کبھی نہیں مچانا چاہیے کیونکہ جلدی مچانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں کبھی جلدی نہ کرے احادیث شریف میں ہے خدا تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا ایک وہ کہ جو گناہ کی دعا مانگے دوسرا وہ کہ جو ایسی بادشاہ ہے جو قطع الرحم ہو اور تیسرا وہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اور اب تک قبول نہ اس احادیث میں فرمایا گیا ہے ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ ناجائز کام کی دعا قبول نہیں ہوتی نیز کسی رشتے دار کا حق ضائع ہوتا ہو تو ایسی دعا بھی نہ مانگے اور دعا کی قبولیت میں کبھی جلدی نہ کرے کہ جلدی مچانے والے کی دعا اللہ کریم کبھی قبول نہیں کرتا احسن طریقے پر فرمایا گیا حدیث کی روشنی میں کہ صلکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے کبھی بھی اس میں جلدی نہ کرے مثلا یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا قبول نہ ہوئی دعا کی قبولیت میں تاخیر تو کرم ہے کیسے؟ حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان علی رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ اے عزیز تیرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری احادیث ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فلا نعمال مجیبونا فلا نعمال مجیبونا فلا نعمال مجیبونا ہم کیا اچھی قبول کرنے والے ہیں ماشاءاللہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ادعونی از تجیب لکن ادعونی از تجیب لکن مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرما پس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے سائل کو نہ جھڑک جو جو رب کریم اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے سائل کو نہ جھڑکو سائل کو عطا کر دو تو جو محبوب کو کہہ رہا ہے کہ سائل کو نہ جھڑکو تو وہ خود کیسے سائل کو جھڑک سکتا ہے بے شک اللہ کریم سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس سوال کو عطا فرماتا ہے کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں بازے طور پر ارشاد فرما رہا ہے فَلَا نِعْمَلْ مُجِبُونَا اُدْقُونِ اَسْتَجِبْ لَقُو تو بارہ حل دعا میں کبھی جلدی نہیں مچانے چاہے آپ کس طرح اپنے خوان کرم سے دور کرے گا بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا قبول کرنے میں تاقیر کرتا ہے اور ایک جگہ حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور جب بندہ اللہ عز و جل کو پکارتا ہے تو بندہ ایک بار جب کہتا ہے یا اللہ اللہ کریم ستر مرتبہ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے کہ حاضر ہو میرے بندے ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہم کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماہ اپنے بچے کو کتنا زیادہ محبت کرتی ہے کتنا بے انتہا چاہتی ہے لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میری محبت ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہے اپنے ایک بندے جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور وہ ہماری دعا میں اگر تاخیر کرتا ہے تو بھلے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی جو ہم کو نظر نہیں آتی بالحال احادیث کی روشنی میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا میں کبھی جلدی نہیں مچانا چاہتے ہمیشہ سبر رکھے اور دعا کرتا رہے اس کی رحمت پر ٹک ٹکی باندے رکھے کہ اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں انشاءاللہ جللہ شانہو اللہ کریم غفور الرحیم ہے ہماری دعا قبول فرمانے والا وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمين